یو ٹی وی کے معزز ناظرین اسلام علیکم آج ہم آپ کو ملوائیں گے کچھ ایسے مولوی صاحبان سے جو بظاہر تو دین کی تبلیغ کرتے نظر آتے ہیں لیکن ایسی ایسی جوتیں لگاتے ہیں کہ بڑے سے بڑے جوت لگانے والے بھی ان کے سامنے شرمندہ نظر آتے ہیں تو آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں رانا صاحب کو جاؤ میں تپہلے گرے جاؤ اللہ یہ اسی طرح آپ کو اور بھی چھوٹی چھوٹی جوتیں لگاتے نظر آئیں گے بہت زندہ دل ہیں دوسرے نمبر پہ یہ دیکھئے یہ علامہ صاحب کووٹ کے دنوں میں کلیم کر بیٹھے تھے کہ انہوں نے کرونا کا علاج دریافت کر لیا ہے جب لوگ ان کے پیچھے پڑے اور انکر پرسن نے ان سے کرونا کا علاج پوچھا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ میں تو نہیں بتاؤں گا اب ان کا یہ جملہ میں نہیں بتاؤں گا یہ زبان زدہ عام تھا اور اس کو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ اچھالا گیا بہت زیادہ اس کو پذیر آئی ملی تو سنیے یہ کیا فرما رہے ہیں انہوں نے فرمایا تھا کہ میں اپنے جاننے والوں کو صرف یہ علاج بتاؤں گا یہ آپ کی تو ایک بڑی تعداد آپ کے فین فالوینگ کی بھی بہت بڑی تعداد ہے وہ لوگ بھی یقیناً وہ منتظر ہیں آپ کی اس ریسرچ کے یہ اپنی بات پر بزرد ہیں کہ میں بلکل نہیں بتاؤں گا میں نہیں بتاؤں گا میں نہیں بتاؤں گا میں نہیں بتاؤں گا میں نہیں بتاؤں گا ذرا سکنئے حضرت غصے میں ہیں یہ دیگر موضوعات پر آپ کو بہت عجیب حرکات کرتے نظر آئیں گے دیکھئے غور کیجئے یہ بھی دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے یہ ہیں علامہ ناصر مدنی صاحب ان کی سنیئے میرے حیال میں اگر یہ سٹیج پر کام کرتے تو بہت زیادہ پیسہ کما سکتے تھے ذرا سنیئے مصوف کیا فرماتے ہیں یہ علامہ صاحب تو کسی طورف کے محتاج نہیں ہر محفل پر چھوٹی چھوٹی فنی نظمیں جوتیں ان کا ایک محبوب جو ہے وہ مشکلہ ہے اور مزے کی بات کیے کہ لوگ بھی ان کو بہت زیادہ سنتے ہیں دیکھئے یہ مولوی صاحب آپ کو عجیب طریقے سے تقریر کرتے نظر آتے ہیں اور یہاں تک کہ انہوں نے اتنے جذبے میں تقریر کی کہ انہوں نے کرسی ہی توڑ ڈالی دیکھئے ذرا دیکھئے کرسی ٹوٹتی ہے چھٹے نمبر پہ دیکھئے یہ حضرت کیا کر رہے ہیں اب یہ نعرہ حیدری لگائیں گے تو کیسے عجیب انداز سے لگائیں گے میری تو سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ان کو انوائٹ سرنے والے لوگ بھی کیسے ہیں پھر دیکھئے ذرا اصطاق کردو یقین مانی ہے اگر یہ حلال ہوتا تو سامین میں سے کوئی نہ کوئی ضرور سری نکال لیتا اور کہتا کہ میں اس کو حرام ہونے نہیں دوں گا اب یہ مولوی صاحب آئے اور انہوں نے اس کی خوب سرزنج کی اور یہ کہا کہ تم نے غلطی کی ہے اس لئے معافی مانگو سٹیج پہ اس طرح کی خرکات کرنا جو ہے وہ نازیبہ اور نامناسب ہے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے عالم دین عطا فرمائے جو تقریر کرنے والے نہیں بلکہ تبلیغ کرنے والے ہوں اور حقیقی معنوں میں اسلام کی تبلیغ کریں جو پہوپا terrain جو پہوپا لکھوٹا ہے موسیقی